علی امین گنڈاپور کی قیادت میں اسلام آباد پر دھاوا بولا گیا خیبر پختونخواہ پولس کے اہلکار مزاہین میں شامل ساندھا لباس گیارہ پولس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا ان کے پاس پسٹوال اور آنسو گیس کے شل تھے وزیر داخلہ موسیل نقوی کی دی چاک پر پریس کانفرنس کہا پورا علاقہ کلیر کرا لیا پان سو چو سٹ افراد گرفتار کیے گئے ہیں جن میں ایک سو بیس افوان شہری تھے علی امین گنڈاپور کہاں ہیں صحافی کا موسیل نقوی سے سوال وزیر داخلہ نے کہا آپ بتا دیں وہ کہاں ہیں بولے شر پسندی میں ملاوث تمام افراد کے خلاف کاروائی ہوگی اور تاریخ رکم ہو گئی بہادر جنگی میسٹر ڈنڈاپور چوہے کی طرح گاڑی کی دگی میں بند ہو کر بھاگ گئے پیسل ووڈا کا ٹوئیٹ لکھا لال جراب اور ہیٹ پہننے والے اندر سے ریٹ اور کیٹ ثابت ہوئے گنڈاپور کو پکڑ بھی نہ سکے بھائی صاحب ایسے کام نہیں چلے گا وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ کو حراست میں لیے جانے کی اطلاع سرکاری ذرائع کی تردید کہا وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ کی گرفتاری کی خبر غلط ہے مشیر اطلاع کیے پی بیریسٹر سیف نے کہا وزیر اعلیٰ کو بازابطہ گرفتار نہیں کیا گیا رینجرز اور پولس کی بھاری نفری کیے پی ہاؤس میں موجود ہے بولے علی امین گنڈاپور پچیس اکتوبر تک زمانت پر ہیں گرفتاری توہین عدالت ہو کی حماد اظر نے دعویٰ کیا کہ علی امین گنڈاپور اس وقت حب سے بیجا میں ہیں گرفتاری کی صورت میں متبادل قیادت موجود ہے گنڈاپور کے بھائی اور اپوزیشن لیڈر امر ایوب نے وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا بیریسٹر گوھر بھی علی امین سے ملنے کے پی ہاؤس آئے واپسی پر صحافیوں نے گرفتاری کا سوال پوچھا تو گاڑی کا شیشہ چڑھا کر چلے گئے وزیر اعلیٰ خیبر پخت انخواہ کی کافلے سے پولس پر فائرنگ اور شیلنگ سے پچاسی اہلکار زخمی ہوئے اور تالیس گھنٹے میں ایک سو بیس اگوان شہری پکڑے گئے وزیر داخلہ موسیٰ نقوی کی میڈیا سے گفتگو خیبر پخت انخواہ نے مجنسی کے سوال پر کہا وزیر اعظم صدر رابطے میں ہیں سٹریٹیجی بڑھائیں گے اور عمل درامت کریں گے وزیر اطلاع اطا تارر کہتے ہیں واضح طور پر بتا دوں کسی کو سی او سبوتاز کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ہمارے کارکنوں پر براہ راست فائرنگ کی گئی چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا دعوی عالی ترین سیکیورٹی ذرائع نے چیئرمن پی ٹی آئی کے بیان کی تردید کر دی کہا پشاور سے اسلام آباد تک پی ٹی آئی کارکنوں پر ایک گولی بھی نہیں چلائی گئی اسلام آباد پولیس نے ڈی چاک اور چائنہ چاک کلیر کرا لیا ڈی آئی جی مصطفیٰ تنویر کا تازہ نفری کے ساتھ آپریشن مزاہین کو ہٹا دیا گیا ڈی چاک سے پلسوم چاک تک پولیس اور رینجز تائنات کر دی گئی سو سے زائد مزاہین کو گرفتار کیا گیا پی ٹی آئی کی لاہور میں احتجاج کی کال منارہ پاکستان جانے والے راستے سی دفعہ 144 نافس پی ٹی آئی رحمہ مصرر جمشید چیما کو گرفتار کر لیا گیا آپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر گرفتاری سے بچ گئے کارکنان نے ملک احمد بچر کو پولیس کی موٹر سائیکل سے اتار کر فرار کرا دیا کراچی میں پولیس نے انصاف ہاؤس شارف فیصل سے آٹھ افراد کو حراست میں لے لیا پی ٹی آئی دہشتگرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے تحریک انصاف کے بھیس میں تحریک انتشار کا واحد مقصد ملک میں آگ لگانا ہے یہ کسی ریایت یا نرمی کے مستحق نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ لکھا لشکر میں فرانٹ لائن پر تربیت کی آفتہ دہشتگرد شامل ہیں دہشتگردوں کو پولیس ریاست پر حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کیا گیا کون سا ملک یہ برداشت کرتا ہے ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی آج دنیا کے سامنے آگئی ریاست کو وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشتگردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی سینکرو افغان اور طالبان کے مسلح جتھے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہیں وزیر دفاع خواجہ صرف کہتے ہیں مودی اور جیشنکر پی ٹی آئی کے والی وارث ہیں اسی لیے یہ ڈی چاک پر جیشنکر کو خطاب کے لیے بلا رہے ہیں میرے خیال سے مذاکرات کی کوئی گنجائش نہیں پی پی رہنمار شرجیل میمن بولے پی ٹی آئی کے ایک رہنمار نے کہا جیشنکر ڈی چاک آ کر خطاب کریں چند دن میں یہ بھی سنیں گے کہ نتنیاہو بھی پاکستان آ کر خطاب کریں پی ٹی آئی کی لڑائی کسی ادارے یا سیاسی جماعت سے نہیں فسادی ٹولے کا تارگٹ پاکستان ہے پی ٹی آئی کے سبرہ آنکھ پھیلا رہی ہیں کی پی کے عوام کو غلط راہ پر لائے جا رہا ہے حکومت میں خود بھارتی وزیر خارجہ جائشنکر کو دعوت دی ہے اینکر نے بات کی تو جواب میں کہا جائشنکر کو دعوت دیتے ہیں آ کر پرامن احتجاج دیکھیں مشیر اطلاعات کے پی ویرسٹر سیف کا کہنا ہے ایس سی او کانفرنس میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو احتجاج میں آنے کی دعوت دیتے ہیں جائشنکر سے متعلق بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر نے کہا جائشنکر سمیت کسی غیر ملکی شخصیت کو احتجاج میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی غیر ملکی وزیر خارجہ کو احتجاج میں شرکت کی دعوت دے کر قومی مفاد کو پسے پسٹ ڈالا گیا پی ٹی آئی ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے نائے وزیر اعظم اس حامدار کا ٹوئیٹ لکھا شنگھائے تعاون تنظیم کے اجلاسے قبل احتجاج ملک کے لیے رکسان دی ہے انیس سو ستانوے کے بعد پاکستان میں عالمی اہمیت کا ایک بڑا ایبنٹ ہے دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں اختلافات کی بجائے اتحاد کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے وزیر اعظم سے گورنر راج پر کوئی بات نہیں ہوئی خیبر پخت انخواہ میں امن و امان کی صورتحال ڈسکس کی گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی سوال یہ ہے میں گفتبو کہا لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے قتل کیا جا رہا ہے وزیر اعلا کے پی کہاں ہیں علی امین گنڈا پور وزیر اعلا ہیں تو کیا وہ قانون چبالہ تر ہو گئے نقوی آج بھی کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو سمجھایا پر انہیں سمجھ نہیں آیا کہا پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر کام کر رہی ہے بھارتی وزیر خارجہ کو خطاب کی دعوتیں دے رہے ہیں لوگوں کے ڈی چاک پر آنے سے بانی پی ٹی آئی رہا نہیں ہو سکتے اسلام آباد میں فول پروف سیکیورٹی کے لیے پاک فوج کے مزید جوان تائنات ذرائع کے مطابق پاک فوج نے اشارہ سوی نگر کی سیکیورٹی بھی سنبھال لی ڈی چاک جانے والے راستوں پر بھی فوج تائنات پاک فوج اسلام آباد میں کسی بھی طرح کی شرپسندی سیاہنی ہاتھوں سے نفتے گی پاک فوج کا اسلام آباد میں گست ذلہ انتظام یا نے فوج کو دیئے گئے اختیارات کا مراسلہ جاری کر دیا مقامی کمانڈر وفاقی پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کرے گا فوج کو شرپسند انہار روائی اور تحویل میں لینے کی اختیارات ہوں گے مزاہین کے خلاف لاکی چارج آنسو گیس کے استعمال کی بھی اجازت ہوگی فوج پولیسی ادم موجودی میں ملوث افراد کو تحویل میں لے سکتی ہے وزارت داخلہ کے نوٹیفیکشن کے مطابق فوج ایسیو سمیٹ کے دوران سترہ اکتوبر تک تائنات رہے گی پنجاب میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر فوج طلب کر لی گئی فوج کو شنگائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے موقع پر تائنات کیا جائے گا پاک فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا گیا ہے پنجاب میں پاک فوج کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ نوٹیفیکشن کے مطابق پاک فوج کے کمانڈر پولیس کی مشاورت سے اقتامات کر سکیں گے شرپرسند ناصر کو وارننگ دینے کی ورس سے ہوائی فائرنگ کی اجازت ہوگی پولیس کی ادب موجود بھی میں فوج کو شرپرسند ناصر کو تحلیل میں لینے کی اجازت ہوگی اسلام آباد میں احتجاج روکنے کی درخواست پر سماعت ہائی کورٹ کی سیکیٹری داخلہ کو فوری اقدامات کر کے حالات معمول پر لانے کی ہدایت چیف جستے سامر فاروق نے کہا موبائل سرویس بند ہے کوئی امرجنسی میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا صورتحال سمجھ سکتا ہوں خود کنٹینرز کے درمیان سے گزر کر آیا ہوں امید ہے پیر کو حالات معمول کے مطابق ہوں گے وہ فود پاکستان آ رہے ہیں کوئی نامناسب واقعہ ہوتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار ہوگی شمالی وزارتان کے علاقے سپن وام میں شہید ہونے والے جوانوں کی نماز جنازہ پشاور گیڑیجن میں ادا آئی ایس وی آر کے مطابق نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل آسم مریل کی بھی شرکت سینئر افسران سیول حکام جوانوں اور شہدہ کے عزیز و اقارب شریک ہوئے شہدہ کے جست خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے خونجی عزاز کے ساتھ سو پردے خاک کیا جائے گا پائرنگ کے تبادلے میں لیٹرنن کرنل محمد علی شوقت سمیت پانچ اہلکار شہید ہوئے پورسز کے آپریچن میں چھے خوار جی حلاق اسرائیل کے بیروت اور دیگر شہروں پر فضائی حملہ جاری چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے مزید سینتیس شہری شہید ڈیر سو سزائے زخمی ہو گئے لبنان میں بداوی مہاجر کیمپ پر اسرائیلی بمباری سے حماس کمانڈر اطولہ علی اہلیہ اور دوویٹ پیو سمیت شہید لبنانی وزارت کے سہت نے بتایا اسرائیلی حملوں کے آغاز سے اب تک دو ہزار سے زائد افراد شہید ہو چکے جن میں ایک سو ستائیس بچے اور دو سو اکسٹھ خواتین شامل ہیں جزبولہ نے حیفہ کے قریب اسرائیلی ٹینک تباہ کر دیا سردی جھڑ پہ شدت سے جاری ہیں اسرائیلی فوج ایران لبنان اور غزہ پر بڑے حملوں کی تیاری کر رہی ہے غزہ میں اسرائیلی مظالم جاری قابض فوج نے چوبیس گھنٹے میں مزید تئیس فلسطینی شہید کر دیئے درجن و زخمی ہو گئے نصیرات کیمپر بمباری سے چھے فلسطینی لقمہ اجل بنے دیر البلاح میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں ایک فلسطینی شہید متعدد زخمی ہوئے بیعت حنون میں پانچ فلسطینی جان سے گئے رفع کی خیمہ بستی پر اسرائیلی توپوں کی گولہ باری جاری اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں چھاپا مارکار روائیوں میں درجن و فلسطینیوں کو حراست میں لیا جو ہدا کی مجموعی تعداد اکتالیس ہزار آٹھ سو پچیس ہو گئی ستانوے ہزار کے قریب زخمی ہیں تراسی میں منورہ کے ساحل پر دو خواتین سمیں چار افراد سمندر میں جھو گئے دونوں خواتین اور ایک مرد کی لاش نکال لی گئی ایک کی تلاش جاری پیکنک منانے کے لیے خاندان دستگیر سے آیا تھا صادق آباد میں ڈاکووں نے گھروں میں گھس کر تین شہریوں کو اغوا کر لیا اور کچھے میں لے گئے فولس کا کہنا ہے دو افراد کو تھانا بھونگ اور تیسرے کو سندھ کی حدود سے اغوا کیا گیا روجہان کے علاقے سے بھی تین افراد اغوا زلعی انتظامیہ کا کہنا ہے مغویوں میں ٹھیکے دار اور دو مزدور شامل ہیں اے دوستوں ملے تو بس ایک پیام کہنا استاد محترم کو میرا سلام کہنا پاکستان سمیت دنیا بھر میں اسازہ کا دن منایا جا رہا ہے مٹیاری میں ایسا استاد بھی ہے جو نوکری سے نکالے جانے کے بعد بھی سکول میں پڑھانے آتا ہے غلام شبیر نو سال سے بغیر تنخواہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں استام آباد اور خیبر پختنخواہ میں گرہ چمک کے ساتھ بارش وفاقی ادار اور حکومت میں بارش کے بعد گرمی کا زور پھول گیا پشاور میں شہر اور اطراف میں بھی گرہ چمک کے ساتھ برسات سوات مالکن میں بھی بارش نے موسم خوشگوار بنا دیا کراک اور پوہٹ میں توفانی ہواوں کے ساتھ بارش کے بعد سردی نے دستک دے گی ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی بائیس می سالانہ میٹنگ کا دوسرا روز ویو ایم او کے صدر سلمان اقبال سالانہ میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں میٹنگ میں ویو ایم او کے مختلف چپٹرز کے عہدداران کی شرکت نائب صدر محمود شیخانی سیکیٹری جنرل بشیر زدتار شامل امریکہ جنوبی افریقہ مشرق موسطاب بھارے سری لنکا پاکستان یورپ اور برطانیہ زمیت میمن کمیورٹی کی اہم جکسیات شریک انگلین نے پہلے ٹیسٹ کی ٹیم کا اعلان کر دیا کپتان بینٹ سٹوکس انجری کے باعث ٹیم سے باہر پہلے ٹیسٹ کی کپتانی اولی پاپ کریں گے دونوں ٹیموں کا ملتان سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن ٹیسٹ ٹرکٹ کے نمبر ون بیٹر جو روٹ کہتے ہیں یہ نیا چیلنج ہے کوشش کریں گے سیریز زیتیں بامی ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل بولے وہ انگلہ دیش کے خلاف جو ہوا وہ ماضی ہے فوکس انگلینڈ سیریز پر ہے تین میٹوں کی سیریز کا پہلا ٹیسٹ پیز سے شروع ہوگا ومن سی ٹوئر کی ورڈ کپ میں دیفائی چیمپینز انگلینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان مقابلہ جاری پہلے میچ میں آسٹریلیا نے شرلنکا کو چھے وکٹوں سے شکست دی شرلنکا نے چورانوے رنز کا حدف دیا کینگروز نے حدف چار وکٹوں پر حاصل کر لیا ایونٹ کے تمام میچس اے سپورٹ پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں پاکستانی باکسر محمد وسیم نے جارجیا کے جانہ میمی سیشی سے عالمی رنکنگ فائٹ جیتی محمد وسیم نے حریف باکسر کو تیسرے راون میں ناک آؤٹ کیا باکسر محمد وسیم ناک آؤٹ کے ذریعے نو مقابلے جیت چکے محمد وسیم کے پاس مجموعی طور پر پندرہ پروفیشنل مقابلوں کا ریکارٹ ہے اور آرٹس کانسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری تھیئٹر پلی میں آج جاپان اور فرانسیائے مہمانوں نے اپنے فن کے جوہر دکھائے میوزک کانسرٹ میں پاکستانی گلوکار بھی دات سمیٹیں گے گزشتہ روز اٹلی کے گروپ نے بچوں کے لیے تھیئٹر پلی پیش کیا اطالوی کانسل جنرل تھیئٹر دیکھنے آئے آرٹس کانسل کے آنگن میں ڈانس گروپ نے فن کا مظاہرہ کیا